دسمبر میں شدید سردی بارش دوند اور برفباری کی تازہ ترین ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میک میں موسمیات پاکستان کی جاری کردہ مہانہ پیشگوئی کے مطابق اس ماہ میں لانی نابر کرار رہنے اور انڈین اوشن کا نیوٹرل رہنے کا امکان ہے اگر ہم گزشتہ بائش سال کے دور پر نظر ڈالیں تو بہت سی موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں عالمی مہرین زمینی درجہ حرارت کے بڑھنے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق اگر پانچ سالوں میں آستن دو ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا اگر یہی صورت حال رہی تو ہم جل زمین پر زندگی بسرک نہیں کر پائیں گے بارحال ماہ دسمبر کے دوران ملکہ مغربی اور شماری حصے میں معامول سے کم جبکہ وسطی اور جنوبی حصے میں معامول کے مطابق بارش کی پیش بوئی کی گئی ہے درجہ حرارت اب تک وسطی اور جنوبی راکوں میں معامول سے زیادہ ریکارڈ ہوئے ہیں البتہ آنے والے دنوں میں مزید کم ہوگی محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق فیلحال دسمبر میں بھی درجہ حرارت معامول کے مطابق یا تھوڑا زیادہ وسطی اور جنوبی راکوں میں رہ سکتے ہیں دھوندک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو اگلے آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کرے گا دسمبر کے پہلے حاف کی نسبت دوسرا حاف بارش کے رہاد سے اچھا گزرے گا سردی کی تین طاقتور لہریں دسمبر کے آخر تک اثر انداز ہونے کی توقع ہے کراچی حیدر آباد نواب شاہ سمیت سندھ کے اکثر علاقوں میں دسمبر کے دوسرے حاف میں بارش متوقع ہے پہلا حاف سندھ بھر میں خوش کرینے کی توقع ہے پشاور مردان کوہاٹ ابتاباد سوابی ہزارہ ڈیرہ اسمائل خان سمیت خبر پختون خواہ کے بھی زیادہ مقامات پر معامل سے کم بارش کا امکان ہے گلگت اور کشمیر میں بھی معامل سے کم یا معامل کے مطابق بارش اور برفباری دیکھنے کو ملے گی اسلام آباد راول پنڈی مریعتک چکوال سرگودہ لاہور فیصل آباد سہیوال جھنگ ملتان بہاول پر سمیت پنجاب کی بھی اکثر علاقوں میں معامل سے کم یا معامل کے مطابق بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے دھوند کا سلسلہ وقفے وقفے سے پنجاب سندھ جنوبی خبر پختون خواہ کے علاقوں میں جاری رہے گا اور کوہر پڑھنے کے امکانات بھی دسمبر کے آخری دس دنوں میں موجود ہیں مہرین موسمیات کے مطابق نیسال کے آغاز سے طویل المدتی مغربی سلسل اثر انداز ہونے کی توقع ہے اس لئے فیلحال شائقین موسم مایوس نہ ہوں انشاءاللہ جلد اچھی بارش آپ کے دلوں کو لبائے گے اور موجودہ فصلوں کے لئے بھی فیدہ مند ثابت ہوگی